ایک گاؤں میں تیمور نامی لڑکا رہتا تھا اس کا تعلق ایک گریب گرانے سے تھا اس کے والد کھیتی باری کا کام کرتے تھے مدر ہاؤس فائف تھی اور وہ تین بینوں کا اکلوتا بائی تھا تیمور جب بی اے کر رہا تھا تو اس کے والد کی اچانک ڈیتھ ہو گئی جس کی وجہ سے گھر کی ذمہ داری اس کے کندوں پہ آگئی اور اسے مجبوراں پڑھائی چھوڑ کے اپنے والد کا کام سنبھالنا پڑا تیمور ایک نئی سوچ کا مالک تھا اور اس کام سے گھر کا سسٹم بہت مشکل سے چل رہا تھا اور مہنگائی روز بروز بڑھ رہی تھی اس نے ٹائم مینج کر کے یوٹیوب سے ہی کچھ ویڈیوز دیکھ کے گرافک ڈیزائننگ سیکھ لی اور اپورک اور فائیور پہ کام شروع کر دیا پہلے منت اسے کوئی آرڈر نہیں ملا نیکس منت ایک ملا تو اس نے اپنی پوری ایفر لگا دی اور کلائنٹ سیٹسفائے ہو گیا اس کے کام سے یوں اسے پہلی کمائی سے پانچ یو ایس ڈالر ملے جو کہ پاکستانی تقریباً چودہ سو روپے بنتے تھے تیمور جو کہ نون فائیور تھا تو اسے اس انکم پہ دو پرسنٹ ٹیکس لگا اور بقیہ پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں آوئی یہ ایک اوڈر کی کمائی اس کے کام کے پانچ دن کی کمائی کے برابر تھی وہ بہت خوش تھا اس نے اور زیادہ محنت کی اور اپنی پروفائل کو اپ ڈیٹ کیا کچھ نئی چیزیں بھی سیکھ لیں آہستہ آہستہ اس کو آرڈر آتے گئے اور وہ امانداری اور پوری محنت سے کام کرتا گیا ایک دن اس کے کلائنٹس میں سے ایک کلائنٹ نے اسے پرمنٹ جوپ کی آفر کی تو اس نے ایسپٹ کر لی تیمور کی انکم سیون ہنڈرڈ یو ایس ڈی فکسٹ ہوئی جس پہ دو پرسنٹ کے ٹیکس کے حساب سے کٹ جاتا تھا تیمور نے پھر الخالی لافرم سے مشرع کیا تو پتہ چلا کہ اگر وہ فائلل ہو جاتا ہے تو اس کی انکم پہ دو پرسنٹ کی بجائے ایک پرسنٹ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا اور صرف یہی نہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ پی ای سی بھی یعنی پاکستان سوفٹر ایکسپورٹ بورڈ میں ریجسٹریشن کروانیتا ہے تو اس کا ٹیکس ون پرسنٹ کی بجائے پوائنٹ ٹو فائل پرسنٹ رہ جائے گا یہ پتہ چلنے کے فوراں بعد تیمور فائلر ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سیلری بھی بڑھتی گئی اور ٹونٹی فائیو ہنڈر یو ایس ڈی تک پہنچ گئی تیمور کو نئی چیزیں سیکھنے کا بہت شوق تھا اور بیرونے ملک جانے اور وہاں پہ رہائش رکھنے کا بھی بہت شوق تھا لہٰذا اس نے اپنی لاو فرم سے کنسلٹ کیا اور اپنی فائل تیار کروائی اور ویزا پروسس کر دیا ویزا ملتے ہی وہ باہر چلا گیا وہ تیمور جو پاکستان میں رہتے ہوئے ٹونٹی فائیو ہنڈر یو ایس ڈی ان کر رہا تھا اور اس پہ پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ ٹیکس دے رہا تھا اب وہ یہی رقم باہر سے گھر بیجتا ہے جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے انکم بھی وہی ایمپلائر بھی سیم بس ہوا یہ کہ تیمور نے جگہ بدلی اس کو بولتے ہیں ٹیکس آوائیڈنس ایسی ٹیکنیکس جن پہ آپ کانونی طریقہ سے ٹیکس بچا سکتے ہیں بہت ساری اوورسیز پاکستانی پاکستان میں پیسے بیجتے ہیں کچھ کبھی کبار کچھ ریگولر اور کچھ مندلی یا ویکلی بیسز پہ بھی بیجتے ہیں انٹرنیشنل ارگنیزیشن آف مائگریشن کے مطابق پاکستان سے باہر جانے اور کام کرنے والوں میں پچھلے تین سالوں میں پہنے کی نسبت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اس کی بڑی وجہ ملک کے اکنومیکل کرائیسز لوڈ شیڈنگ انٹرنیشن کی بندش آن ایمپلوئیمنٹ اور گئی اور وجوہات ہیں پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی میں فورن ریمیٹنسز 10% سے زیادہ کا رول پلے کرتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ پچھلے تین سالوں میں ایمیگرنٹس یعنی کے باہر جانے والوں کی تعداد میں اضافہ کے باوجود جو ریمیٹنسز وہ بھیج رہے تھے اس میں کمی واقعہ ہوئی ہے دوزار اکیس میں اکتیس بلین یو ایس ڈالر پاکستان میں آئے تھے اور دوزار بائیس میں تیس جبکہ ٹوٹی تھری میں مزید کم ہوکے ٹوٹی سکس رہ گئے پاکستان سے ہجرت کر کے لوگ جن ممالک کا رکھ کرتے ہیں ان میں سب سے پہلے سعودی عربی آتا ہے دین یو اے ای دین اومان آتا ہے اور جن ممالک سے سب سے زیادہ ریمیٹنسز آتا ہے اس میں ٹوپ تھرٹ پہ سعودی عربی آ یو اے ای اور یوکے ہیں فورن ریمیٹنسز پہ کوئی ٹیکس لاغو نہیں ہوتا آپ جو بھی رکم اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں وہ ٹیکس فری ہے لیکن فورن انکم پہ نون فائلر کو دو پرسنٹ جبکہ فائلر کو فکس ٹیکس ہے فکس ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس انکم سے ایکسپینسز کو نکال بھی دیں تو پھر بھی اس پہ ٹیکس سیم ہی رہے گا یہ بزنس انکم کی طرح کم نہیں ہوگا یہ بات تو سچ ہے کہ فورن ریمیٹنسز پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے البتہ کچھ ایسی گلتیاں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے وہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو ٹیکس لگ جائے گا سنگین گلتی پہ اس میں جرمانہ بھی ایڈ ہو سکتا ہے کون سی وہ گلتیاں ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا اسلام علیکم میرا نام خالد باری ہے میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں مجھ سے مشورہ کرنے یا سرویزز حاصل کرنے کے لیے آپ نیچے دے گئے ورس اپ نمبر پہ میسٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے فورن ریمیٹنس اور فورن انکم کے فرق کو سمجھ لیتے ہیں فورن ریمیٹنس وہ رقم ہوتی ہے جو ایک پرسن بیرون ملک رہتے ہوئے اپنے ہوم کنٹری بھیجتا ہے جبکہ فورن انگم وہ آمدن ہے جو آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے بیرون ملک سے حاصل کرتے ہیں جب آپ بیرون ملک سے پیسے بھیجتے ہیں تو اس کے تین موڈز ہوتے ہیں نمبر ون یا آپ اپنے پاکستانی اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں نمبر ٹو یا آپ پاکستان میں کسی ریلیٹیو کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں یا نمبر تھرڈ آپ پیسے کسی اور پرسن کو دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ہی اکاؤنٹ میں یا آپ کے کسی ریلیٹیو کے اکاؤنٹ میں پاکستان میں بھیجتے ہیں جہاں تک پہلے دو موڈز ہیں ان میں سے تو کوئی ایشو نہیں ہے اگر ایک بی آر آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ پیسے کس نے بھیجے تو آپ کو پروف کرنا آسان ہے لیکن تھرڈ موڈ میں آپ کو پروف کرنا انتہائی مشکل ہے اس لیے اس کو وائٹ کریں اور پیسے اپنے یا اپنے ریلیٹیو جو آپ کا بلٹ ریلیٹیو ہو یعنی کہ آپ کے ماں باپ ہسمنٹ وائی چائلڈ بہن بھائی شامل ہیں انہی کو بھیجے ان کے علاوہ کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیجے سیکشن ٹیپل ون آف انکم ٹیکس آرڈینیس کے مطابق ایسی انکم یا ایسٹ جس کا کوئی سورس نہ ہو یا آپ اس کا سورس پروف کرنے میں فیل ہو جائیں تو وہ جرم ہوگا جس پہ جرمانہ بھی لگے گا اور ٹیکس بھی آپ نے رقم بیجتے ہوئے پانچ باتوں کا خیال رکھنا ہے نمبر ون بائیر سے جو رقم آپ نے بیجنی ہے وہ فورن کرنسی میں ہونی چاہیے فور ایکزمپل سعودی عرب سے آپ پیسے بیج رہے ہیں تو وہ ریال میں ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ اسے ایکسچینج کروا کے آپ بیجیں بلکہ بینک کو اپنے ریال دینے ہیں اگر آپ آن لائن بیج رہے ہیں تو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی کنورٹ ہو جاتے ہیں اور کلکلیٹ بھی ہو جاتے ہیں نمبر دو جب بھی آپ نے فورن ریمیٹرز پاکستان بیجنے ہیں تو ہمیشہ بینکنگ چینل کے دھرو ہی بیجنے ہیں اس میں آپ کے تمام بینکس اور منی ایکسچینج پلیٹ فارم بھی شامل ہے جیسا کہ منی گرام یا ویسٹن یونین وغیرہ یہ سب اس میں شامل ہیں آپ نے کبھی بھی حوالہ ہنڈی سے پیسے نہیں بیجنے کیونکہ یہ ایک ان لیگل ایکٹ ہے اور اس کی بھاری سزا ہے اور آج کل ایف بی آر اور منی لانڈرنگ اس کے خلاف بہت سکت ایکشن لے رہے ہیں نمبر تھرڈ آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو رکم آپ بیج رہے ہیں وہ پاکستان میں بینکنگ چیل کے تھوہ ہی ریسیو ہو مختلف آن لائن بینکنگ پلیٹ فارم جیسا کہ وائز یا ریمٹلی وغیرہ آپ کی رکم پاکستان میں لوکل بینک سے ٹرانسور کرتے ہیں جو بعد میں آپ کی لوکل انکم کسیڈر ہوتی ہے نہ کہ فوراں ریمٹلز نمبر چار جو بھی رکم آپ نے بیجی ہیں اس کا ریکارڈ لازمی رکھنا ہے ریکارڈ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اپنے پاس لکھے رکھ لینا ہے بلکہ بینک سے بیجی گئی رکم کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے جو بھی فوراں ریمٹلز آپ بیجتے ہیں اس کا فوراں کرنسی سرٹیفکیٹ یعنی کہ ایف آر سی یا پروسیڈ ریالیزیشن سرٹیفکیٹ پی آر سی بینک سے جاری ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی حاصل کرنا ہے اس کے لیے آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے اکثر بینک یہ آپ کو ایمیل کر دیتے ہیں اگر آپ کو ایمیل نہ ملے تو آپ بینک کی ہیلپ پلین پہ کول کر کے یا ایمیل کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں نمبر پانچ یہ کہ آپ نے 5 ملین پاکستانی روپیز سے زیادہ کی اماؤنٹ ایک ٹائم میں نہیں بھیجنی ویسے تو یہ لیمٹ پر ٹرانزیکشن ہے یعنی کہ ایک ٹرانزیکشن میں آپ نے 5 ملین سے زیادہ نہیں بھیجنی لیکن میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ on the safer side پہ رہتے ہوئے اس لیمٹ کو 1 من تک رکھیں میلز کے کوشش کریں کہ ایک منت میں آپ کے 50 لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہو یہ جو میں آپ کو باتیں بتائی ہیں اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھتے اس کی وائلیشن کرتے ہیں یا آپ غلطی سے یہ معاملات کر لیتے ہیں تو اس کا پھر کیا نتیجہ ہوگا جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھتے یا پروف کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کی ہی انکم تھی تو آپ کو section triple one of income tax ordinance 2001 کے تحت یہ تمام رکم آپ کی income consider کی جائے گی اور اس پہ tax applicable ہوگا اور سات جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے اگر تو یہ رکم باہیس سے آئی تھی لیکن آپ یہ proof نہیں کر پائے کہ آپ نے بیجی تھی تو اس پہ 1% tax جب کہ non filer کو 2% لگے گا لیکن اگر یہ رکم local account سے transfer حرورتی ہے تو اس پہ وہ tax applicable ہوگا جو local business کی income پہ لگتا ہے جو کہ 6 لاک سالانہ تک non taxable ہوتی ہے اور اس کے اوپر 5% کے حساب سے tax شروع ہوتا ہے اور جیسے جیسے income بڑھتی ہے ویسے ویسے tax کی بڑھتی ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے لابیس